جی اسلام علیکم کیسے آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے میرا نام زشان اکرام ہے آج ایک انتہائی خوبصورت صبح ہے یہاں پہ میں ایک پارک کے اندر آیا ہوں بڑا مزے کا ایک انوارمنٹ آیا ہاں کا ہلکی ہلکی سے بلکل تھنڈ ہے موسم بلکل چینج ہو گیا اور مزے کا ویدر ہو رہے ہیں یہاں پہ بہت اچھا ٹائم ہے ابھی جو لوگ آنا چاہتے ہیں سپیچلی جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس ٹائم پہ آکے وزٹ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ انجوائے کریں گے آج ایک چوٹی سی سٹوڑی ہے میری لائف کا ایک پارٹ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں ایکشلی پہلے ٹیچنگ کرتا تھا پاکستان کے اندر میں نے کوئی پانچ سال اپنے ٹیچنگ کی ہے اس ٹائم جب میں اپنی سٹڑی لائف میں تھا سٹوڑنٹ تھا تو اس ٹائم میرا کچھ اتنا مائنڈ نہیں تھا پلان نہیں تھا ٹیچنگ سیٹ پہ آنے کے لیے لیکن جب میں اپنے سکول میں کیا وہاں پہ جا کے میں نے جب کلاسز وغیرہ نے ٹینٹ کی آج سے آج سے آج سے چلتا گیا تو میرا تھوڑا انٹرسٹ ہونے لگیا ہے میتھمیٹکس کے اندر اب میتھمیٹکس میں میرا انٹرسٹ کیسی ہو گیا کہ مجھے بہت اچھے ٹیچنگ میرے مل گیا جن کا نام ہے محمد ماسوم چیما صاحب انتہائی خوبصورت ٹیچنگ ہے وہ میتھس کے میں کیا کہہ سکتا میرے پال الفاظ نہیں ہے بہت ہی امدہ ٹیچنگ ہے وہ میتھمیٹکس کے تو وہ لکی لی میرے ٹیچنگ تھے میں ان کا سٹوڑنٹ تھا اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے جب اپنی سکول ختم کیا اس کے بعد میرا کالیج لائف تھی کالیج لائف انٹ ہوگی اس کے بعد یونیورسٹی لائف یونیورسٹی لائف کے اندر تھوڑا سے فائنلشل ایشیوز تھے جن کو میٹ کرنے کے لیے میں نے سوچا یار کیوں نا ساتھ اپنی ٹیچنگ سٹارٹ کر لیں دیں پارٹیں تو وہ ٹیچنگ سٹارٹ کرنے کے لیے مجھے تھوڑی اپنی گرپ چاہیئے تھے میتھمیٹکس کے اوپر دوبارہ سے تو اس کے لیے میں نے پلان کیا کیا کہ میں نے اپنے سر سے بات کی میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا سر میں نے اپنے ٹیچنگ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں میتھمیٹکس کے اندر لیکن میں ایسے سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ٹیچر ایک استاد اس کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے ایک چھوٹا رتبہ نہیں ہے آپ جو ہے ایک بچے کی زندگی بنا رہے ہوتے ہیں اس کے کیریئر کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے اکثر یہاں پہ کیا ہیں کچھ ٹیچرز ہیں معذرت کے ساتھ کہ جو ایکسپرٹس بھی نہیں ہوتے بٹ وہ جا کے ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں نورملی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے تو چلو ٹیچنگ کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کو سب سے پہلے خود کو پرفیکٹ کرنا چاہیے اور پھر آپ ٹیچنگ لائف میں جاؤ وہ اچھی چیز ہے لائف بہت اچھی ہے ٹیچنگ میں بڑا مزا ہے اب بہت انجوائے کرتے ہیں آپ کو بڑی ریسپیکٹ ملتی ہے لیکن یار خودارہ اپنی جو گریپس ہیں پہلے اس کو سٹرونگ کرو اپنے سبجیکٹ کو سٹرونگ کرو اور جا کے آپ لوگ اپنی ٹیچنگ لائف میں جاؤ ٹاپک کے دوبارہ آ رہے ہیں کہ میں نے جب ٹیچنگ سٹارٹ کی تو اسے میں نے اپنے سر سے بات کی میں نے کہا کہ سر مجھے میتھمیٹکس تو ٹھیک آتا ہے کیونکہ میں نائن ٹین سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا نائنٹ کلاس اور ٹین کلاس سے تو میں نے کہا سر مجھے آتا تو ہے بہت میں ٹیچنگ پوائنٹ آف ویو کے لئے آسے اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں نو ایشو آپ جب مرضی آجو میرے پاس اب یونیورسٹی لائف کے اندر میں جاتا ہوتا تھا ان کے پاس پڑھنے کے لئے اپنے کانسپس کو فردر کلیر کرنے کے لئے یہ ٹیچنگ پوائنٹ آف ویو کے لئے آسے میں نے ایک دفعہ نائن نو ٹین کی بک اینڈ کر لی روائز کر لی اس کے بعد دوبارہ سے اس کو میں نے سٹارٹ کیا پھر اس میں سے چوٹے چوٹے قویسن سے ایچ اور ایوری ورڈ اس کی ڈیفینیشن اس کو سمجھنا کہ اس میں کیا چیز ہے وہ کیا ہے اس کو کس طرح ایکسپلین کرنا ہے ہم نے بچوں کو کس طرح بتانا ہے بچوں کے لیول کے اوپر جا کے تاکہ ان لوگوں کو بلکل ایزی لی سمجھ آسکے ان کے لئے ٹف نہ ہو کیونکہ میتھمیٹک سبجیکت کو انتہائی ٹف سمجھا جاتا ہے کہ بہت مشکل ہے لیکن میرے نظر میں اگر آپ کو ٹیچر بہت اچھا ملا ہو تو آپ کے لئے یہ انتہائی آسان سبجیکت ہے یہ ٹف نہیں ہے ایک دفعہ میں نے ریوائز کی بک اس کے بعد میں نے دوبارہ سر سے کہا میں نے کہا سر دوبارہ ایک دفعہ پھر ریوائز کرتے ہیں اور نے کہا اوکے نو پرابلم دوبارہ سے ریوائز کی ریوائز کرنے کا مطلب مجھے اب یہ پریکٹس کی ضرورت نہیں تھی مجھے جسٹ کیا کرنا چاہیے تھا اپنا کونسپٹس کلیر کرنے تھے اور میں وہ ہی کلیر کر رہا تھا دوبارہ ہم لوگوں نے بک کو سٹارٹ کیا بک کو سٹارٹ کر کے اس کو دوبارہ ختم کیا اس میں سے اور پوائنٹس آئے فردر لازٹ ٹائم میں نے کہا سر ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے فردر اور اس کو ایک دفعہ سٹڈی کرنا ہے اور میں اپنی ٹیچنگ لائف کو سٹارٹ کروں گا ایسے نہیں سٹارٹ کرنا پھر اس کے بعد تھرڈ ٹائم میں نے اس کو ریوائز کیا ریوائز کرنے کے بعد میں نے اپنی ٹیچنگ لائف کو سٹارٹ کر دیا اور الحمدللہ کہ میری وہ ٹیچنگ لائف بہت اچھی رہی میری زندگی کے پانچ سال انتہائی خوبصورت تھے میں کبھی ان کو بھول نہیں سکتا بائی پروفینشن تھا میں الیکٹرکل انجینئر اور یوائی کے اندر میں جاب کر رہا ہوں بٹ پاکستان کے اندر جو میں نے ٹیچنگ کی تھی سیریسلی میں اس کو کبھی ہی نہیں بھول سکتا وہ میرا انتہائی خوبصورت ایکسپیرینس تھا میرے بیشمار سٹورنٹس ہیں جو کہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں میرے کولیگز ہیں ایسے جن کے ساتھ میری اکثر گپ شپ ہوتی رہتی ہے کچھ کولیگز تھے جو میرے مدا تھے میں اپنے بڑاپن نہیں ہے میرا میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ ہاں وہ لوگ دیکھتے تھے میرے کانسپس تھوڑے کلیر تھے میں یہی کہتا ہوں کہ تھوڑے کلیر تھے الحمدللہ اچھے تھے کانسپس تو ابھی تو خیر چھوڑے بھی بھی کافی ٹائم ہو گیا پانچھے سال ہو گیا کانسپس تھوڑے سے ہو گئے ہیں بٹ ابھی بھی الحمدللہ ہے تھوڑا کہ میں کر سکتا ہوں دوبارہ سے تو میرے کچھ جو کولیکس تھے وہ بڑے میرے فین تھے اس لحاظ سے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی وہ مجھے کہتا تھے کہ زیشان صاحب آپ کے جو کانسپس ہیں بڑے کلیر ہیں بہت مزے کے کانسپس ہیں آپ کے مطلب آپ بلکل ڈیٹیلز میں جاتے ہیں ایک ڈیپتھ میں جا کے بچے کو بڑھاتے ہیں تاکہ اس کو سمجھ آسکے اور میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ سٹرک بھی بہت تھا اور میرے ان کے ساتھ پیار بھی بہت تھا لیکن زیادہ میں سٹرک تھی تھا وہ اس کے لئے میں سٹوڈنٹس سے میں سوری بھی کرتا رہتا ہوں اکثر تو بینگ اٹیچر مجھے کرنا نہیں چاہیے بڑ پھر بھی میں اپنے سٹوڈنٹس کو وہ میرے بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں تو اگر کوئی بھی ہرٹ ہوتا ہے تو میں اس سے لازمی کہتا ہوں کہ یار بھائی آپ کی لائف کے لیے ہے یہ میں جو بھی کر رہا ہوں سکتی ہے میں نے ڈانٹا ہے آپ لوگوں کو کچھ بھی ہے تو یہ جسٹ آپ کی لائف کے لیے ہے آپ لوگوں کے لیے ہے آپ کی بہتری کے لیے ہے اس میں میرا بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے اور سیکنڈ اکثر ٹیچرز کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ میرے سے کوئی بھی قیسن کر سکتے ہو سبجک سے ریلیٹیڈ تو بچے بھی بڑے ریلیکس ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سمجھنے آئے گی ہم قیسن کریں گے اب ٹیچر کیا تو دیتے ہیں اس کے بعد جب سٹوڈنٹ جو ہے وہ قیسن کرتے ہیں ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ سر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تو وہ بتاتے ہیں اب کچھ بچے ان کو نہیں سمجھ آتی ہے دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ ان کو بتانا پڑتا ہے تو اگر وہ دوسری دفعہ بھی پوچھتے لیتے ہیں تو ٹیچر ایک دم سے ان کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ ہے وہ سب پوری کلاس کو سمجھ آ گئی ہے آپ کو ہی نہیں سمجھ آ رہی تو وہ بچہ جو ہے اپنا کانفیدنس لیول لوس کر جاتا ہے وہ نیکس ٹائم آپ کو کبھی پوچھتا ہی نہیں کچھ بھی آپ ہو جائے آپ اس کو پوچھیں گے آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کو نہیں بھی سمجھ آئی اس نے کہنا ہے کہ ہاں جی مجھے سمجھ آ گئی ہے میں اپنے ساتھ کیا کرتا تھا ایسا میں کبھی بھی نہیں کرتا تھا میں نے سٹوڈنٹس کو فری اینڈ دیا ہوا تھا اس لیے آسے کہ بیٹا کوئی بھی کوئیسن ہو کسی بھی لیول کا ہو ایون کہ میں بچوں کو کہتا تھا کہ 2 پلس 2 is equal to 4 ہے اگر آپ کو اس میں بھی confusion ہے تو آپ لوگ یہ بھی پوچھو اس میں شرم محسوس نہیں کرو کیونکہ یہ آپ لوگ کی لائف ہے آپ لوگ یہاں پہ پیک کر رہے ہو سیکھنے کے لیے آئے ہو اور آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے بٹ پھر بھی کچھ بچے تھے جو شرماتے تھے پوچھتے نہیں تھے لیکن کچھ بچے پوچھتے بھی تھے اور میں نے ان کو بلکل فری اینڈ دیا ہوا تھا کہ آپ جتنی دفعہ مرضی پوچھو کیونکہ یہ ان کا حق ہے بچوں کو ان کو clear ہونا چاہیے clear جب تک نہیں ہوگا ان کو concept سنکے clear نہیں ہوں گے ان کو سمجھ نہیں آئی گی تو میری ایک request ہے چھوٹی سی teachers کے لیے بھی کہ یار kindly آپ لوگ اچھے ہوتے ہیں تو جو تنگ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ یار time wear store ہے جلدی ہلدی سے lecture ختم ہو topic آگے نہ جائے ویسے ہی جان کے کہیں گے سر یہاں سے مجھے سمجھ نہیں آرہی سر یہ نہیں سمجھ آرہی ان بچوں کا ایک علیہ دا سے حل ہے ان کے لیے میں کہتا ہوتا تھا کہ بیٹا دیکھو اگر اس طرح کہ بچہ مجھے مل گیا تو فرسٹ ڈے تو میں اس کو سب کچھ clear کروں گا سب چیزیں جو ہیں اس کے جتنے بھی questions ہوں گے میں سب کی آنسر کروں گا وہ جتنا مرضی مجھے تنگ کر لے اس کے بعد میں کبھی اس کے questions کا آنسر نہیں کروں گا کیونکہ وہ مجھے disturb کر رہا ہے کلاس کو disturb کر رہا ہے تو اس لیے ایسا کوئی بھی نہیں کریں بٹ الحمدللہ ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا بچے بہت اچھے تھے بڑے میرے ساتھ پیار کرتے تھے میری بڑی رسپیکٹ کرتے تھے ایون ابھی بھی بہت سے students ہیں جو اکثر میرے ساتھ گپ شپ کرتے رہتے ہیں میرے social media account پر facebook کے اوپر وہاں بھی میرے ساتھ link میں ورٹس ایپ کے اوپر میرے ساتھ کچھ connected ہیں کچھ بچے تو وہ اکثر میرے ساتھ اپنی زندگی کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم نے یہ کیا ہے اب آگے یہ کر رہے ہیں اب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ students ہیں وہ میرے سے مشورہ لیتے ہیں کہ سر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ایسے کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کیونکہ جو آپ کی professional life ہے وہ آپ کی student life سے بلکل ہٹکے ہیں totally different ہے تو آپ کو اس لحاظ سے بھی دیکھنا ہوتے ہیں کہ جو آپ کے experience بندے ہوتے ہیں ان کو آپ پوچھیں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آپ کو اپنی اس لحاظ سے کوئی بھی field اس کو choose کرنا چاہیے چھوٹی سے story تھی اپنے teaching کے حوالے سے کہ یار میں نے بڑا enjoy کی اپنے teaching life کو میں اس پارک میں آیا ہوں مجھے میرے جو teacher ہے محسوم چیما سب وہ مجھے یاد آیا ہیں تو بڑا خوشگوار سا time گزرا ان کے ساتھ بہت ہی مزے کا تو بلکہ میں نے بڑا پیارا سے gift رکھا ہوا تھا ان کے لیے ایک tribute کرنا تھا اپنی شادی پہ تو time ہی نہیں مل سکا مجھے بہت زیادہ اس چیز کا افسوس ہے کہ وہاں پہ time نہیں manage ہو سکا otherwise وہ اگر میں کرتا ہے تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہے لیکن کبھی وہ میں ویڈیو کو ریکارڈ کروں گا یہ میں کر سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں ریکارڈ کروں گا جو میں کہنا چاہ رہا تھا جو میں کرنا چاہ رہا تھا اور وہ ویڈیو کو جو ہے میں اپنے سوچل میڈیا آکانٹ پہ رکھوں گا اور کبھی انشاءاللہ جب میری ملاقات ہوگی سر کے ساتھ تو پھر ان کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان کی ویوز لوں گا آکے جی دیکھو سو مچ